اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت انڈونیشیا کے جزیرہ بالی میں موجود ہوں ایک ٹریننگ کے سلسلے میں یہاں آکر میں نے ان کا بھی ایک سمندر دیکھا آپ دیکھ رہے ہیں اس پاس سمندر ہے یہ مکمل بلو جس طرح ہم سنتے تھے نا کہ سمندر کا نیلا پانی ہوتا ہے بلکل یہ ویسا پانی ہے ساف ستھرا نیٹ اینڈ کلین مگر جب میں کراچی کے سمندر پر اترتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں تو وہاں پر ہر طرف مجھے کچھرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں خالی بوتلے نظر آتی ہیں اور پانی کم نظر آتا ہے اس کے اوپر دوسرا جو مصنوعی گنبلہ ہم نے ڈالا ہوتا ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ صفائی ہم نے بتایا پوری دنیا کو کہ صفائی نصف ایمان ہے مگر ہم اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے اگر آپ اسے اندازہ کر سکے اگر آپ یہاں سے جتنا بھی دیکھ سکے دور دور تک آپ کو صرف پانی پانی نظر آ رہا ہوگا اور پیور بلو کلر میں جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا سنا تھا کہ جس مندر کا نیلا پانی ہوتا ہے کہ یہ ایسے رکھتا ہے جیسے کہ لائٹ گرین کلر کا ہے لیکن جو بھی ہے بہت کلین ہے بہت صاف سترا ہے آئیے ہم بھی اہد کریں کہ پاکستان کو ایک صاف نیٹ اینڈ کلین پاکستان بناتے ہیں اور اس کا آغاز ہمیں اپنے گھر سے کرنا پڑے گا اپنے گھر کا کورا کرکٹ گلیوں میں نہ پھینکیں گھر کا کورا کرکٹ گاربیج بیگ میں ڈالیں گاربیج باکس میں ڈالیں جہاں سے موسپلٹی والے سے اٹھا کے لے کے جائیں ہم پہلا سفر جو ہے پہلا قدم جو ہے اپنے گھر سے اٹھانا پڑے گا تو بچاتا ہوں کہ ہم سب مل کے یہ پہلا قدم اٹھائیں I hope you will do it Thank you